آپ تیٹر گئیے نیم آئیں منو پینڈے اوکے آئیں ایڈی جیتی جانا سی جے موڑ واپس نہیں آنا سی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے دعائیں آپ سب کی تو آج ایک پھر نئے ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں تو جی آج کی روٹین میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں ماشاءاللہ سے فل ڈے کی روٹین شیئر کر رہی ہوں میں آپ سے تو فل ڈے کی بھی ہے اور نہیں بھی ہے کیونکہ ناشتے کی تو میں نے ویڈیو جو تھی وہ میں نے ریکارڈیڈ نہیں کی تھی کلپ اس کے ریکارڈ نہیں کیے تھے مگر میں نے کہا چلیں اس کے بعد کہ جو ہیں مجھے اگدم سے یاد آیا کہ میں نے کہا چلو میں اب کر لیتی ہوں اس کو ریکارڈ تو اچھی میں نے کہا آج میرے ہاتھ سے کپڑے دھونے والے کافی سارے تھے میرے ہاتھ کے کپڑے جو ہوتے تھے کیونکہ گرمیوں کے کپڑے جو ہوتے ہیں ماشین میں ڈالے نا تو ماشین میں جو ہوتے ہیں نا واشنگ ماشین میں تو اس میں جو ہوتے ہیں نا کہ کپڑے جو ہوتے ہیں نا زیادہ جو ہوتے ہیں نا گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے نا وہ گھوم ہی جاتے ہیں وہ اس لیے لون ہوتی ہے ہلکا کپڑا ہوتا اور وہ بس پھر جو ہوتا ہے نا جلدی سے جو ہوتا ہے نا اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو یوں ہے کہ میں نے کہا چلے میں ہاں سے دھولیتی ہوں کپڑے جو نئے کپڑے تھے ان کو سب کو میں نے ہاں سے دھولیا تھا خیر جو پرانے جو گھر یوز والے تھے ان کو بھی میں نے ساتھ ہی دھولیا تھا میں نے کہا چلو آج دھوئی لیتنے ہاں سے ہی دھولیتنے یہ تھا کہ میں نے کہا سرفضائیہ نہیں کرتی سرفضائیہ ہو جائے گی خیر میں نے وہ بھی کافی سارے کپڑے جو تھے میں نے آج ہاں سے دھوئے تھے مشین میں نہیں دھوئے تھے یہ تو تھوڑے سے کپڑے ہیں باقی کپڑے تو میں ڈال کے جو تھے وہ سوک بھی گئے تھے اور تیہ کر کے بھی رکھ دیئے تھے میں نے تو یہاں میں اوپر آئیتنی ہوا بھی چل رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ پرندی اوپر بیٹھے ہیں پانی کی انتظار میں بیٹھے ہیں تو پھر میں نے دیکھا برطن تو ان کا حالی تھا میں نے پھر یہ کیا برطن کو بھی اٹھا کے رکھا نلکے کی نیچے میں نے کہا چلو جتنی دن میں یہ بھر جاتا ہے اتنی دن میں میں کپڑے ڈال لیتی ہوں یہاں پہ میں ڈال لیتی سارے کپڑے یہ سارے ہی تقریبا کپڑے میں نے جو تھے ہاں سے ہی دھوئے تھے اور جو تھے لون کے جو نئے کپڑے تھے وہ ماشاءاللہ سے سوک چکے ہوئے تھے ان کو میں نے تیہ کر کے بھی رکھ دیا ہوا تھا تو خیر یہاں میں نے پرندوں کے لیے جو تھا شوس وغیرہ بھی تھے کافی سارے شوس تھے جو میں نے آج دھوئے تھے کیونکہ گندے ہو رہے تھے کافی تو ان کو بھی میں نے ساتھ دھو دیا تھا تو یہاں پہ پھر میں نے پرندوں کے لیے جو تھا پانی میرا جو تھا وہ بھر رہا تھا میں نے جب دیکھا وہاں پہ پانی نہیں تھا ٹیب میں پانی نہیں تھا تو خیر پھر میں نے نیچے گئی نیچے جا کے میں پھر اور لے کے جو کپڑے سو گئے تھے وہ نیچے لیائی تھی اور نیچے سے پانی لیکن میں اوپر چھت پہ پھر دوبارہ گئی تھی اور پانی پھر ان کو ڈال کے آئی میں پرندوں کے من کا بیچارے سارا دن گھرمی میں کیسے گزاریں گے پانی تو پیتے رہیں کچھ کھاتے رہیں گے تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں نیہاری کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار میری نیہاری بنی تھی تو آج ماں کیا دن ہے سارے آنوں فون کر لینی ہاں سارے آنالگال کر لینی ہاں ربا اپنا ہمیں نمبر دے میں اپنی ماں آنالگال کر لینی ہاں نہیں ماں ایک واری تے بول سئی تیری آواز نوں میں ترسنی ہاں تو والدین کے جو دن ہوتے ہیں نا وہ کوئی ایک دن نہیں ہوتا ہے والدین کے دن چاہے وہ ماں کا دن ہو چاہے وہ باپ کا دن ہو والدین تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہر دن ہر لحمہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ایک دن ہی کیوں ماں باپ کے لئے تو خیر کہتے ہیں نا کہ بزار سے سب کچھ مل جاتا ہے ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایا کبھی نہیں ملتا تو جی آپ سے اب ریسپی بتاتی ہوں میں نے ہاری کیسے بناتی ہوں سب سے پہلے میں نے آج پہلے میں نے پیاس ڈالا تھا ہلکا آسا پیاس ڈالا تھا میں نے کہا اس میں پیاس کے ساتھ اس کا باب میں بھی بھگاڑ ڈالتا ہے تو میں نے کہا چلے میں شروع میں بھی ڈالتی اور اینڈ میں بھی ڈالتی اس سے جو ہے نا فلیور بہت ہی مزے کا نہاری کا آتا ہے تو میں نے تھوڑے سے پیاس کے ساتھ جو تھا شیکن کو اچھے سے میں نے جو تھا نا وہ روست کر لیا تھا اس کے بعد پہلے میں نے گھر کے مسالے ڈالے تھے اور پھر تھوڑا سا جو مسالہ تھا نا وہ میں نے باہر کا جو ہے نہاری مسالہ وہ میں نے ڈالا تھا پیکٹ میں نے چھوٹے والا لے لیا تھا اس میں سے بھی دو چمچ جو تھا نا وہ میں نے اس کے ڈالے تھے باقی میں نے جو تھے سارے گھر کے ہی مسالے ڈالے تھے خیرین ان کو میں نے اچھے سی بھون لیا تھاねہاری کا جو میں بنا لی تھی چکن نیہاری تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا مسالہ ڈالا نیہاری کا اور ان کو میں نے سارے مسالے ڈال کے تکیباًچ چار منٹ تک میں نے اس کو اچھے سی بھونا تھا اس مسالے کو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا اچھا فیلور جو ہے نا وہ نکل آتا ہے نا نیہاری کا جب اچھا سی بھون جاتا ہے اور بلبلے سے بننے شروع ہوجاتے ہیں آئل میں تو پھر جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اچھا سی مسالہ وہ فرائی ہو گیا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جیسے یہ بلبلے اس کے بنتے ہیں جیسے ہم اپنے اس میں چمش میں ڈالیں گے آئل تو یہ بلبلے سے بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا مسالہ ہے یہ دیکھیں یہ ابھی میں نکالوں گی یہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اچھا سی مسالہ ہمارا دن ہو گیا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اور امیدہ سب کو ہی آتی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ بھی جھٹ بٹی بن جاتی ہے اس پر بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے تو خیر اس میں میں نے پھر پانی ڈال دیا تھا پانی ڈال کے اور اس کا جو آئل تھا وہ میں نے اس کا سارا جو تھا نکال لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو خلقا سا پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اندر بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے نماز بھی پڑھ رہے تھے اور سکول کا بھی پڑھ رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ جو تھی ان کو آ کے دیکھ رہی تھی سٹیڈی میں کوئی کام کی ضرورت تو نہیں ہے تو یہاں پہ میری جو تھی ہاری وہ ماہ شہلا سے جو تھی اچھے سے پکنی شروع ہو چکی ہوئی تھی تو میں نے کہا جلدی سے یہ پکے اور میں بھی جو ہے جا کے نماز پڑھوں اس کا سارا میں نے یہ آئل اوپر سے جو تھا نکال لیا تھا اور اس کو پھر میں نے پکنے دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس میں تقیباً چار چمچ میں نے آٹا لیا تھا آٹیا ڈال کے تو اس کو پانی میں ڈال کے اس کے ایک ہلکی پتلی سی جو ہوتی ہے اس کا مکسٹر بنا لیا تھا تو وہ ڈال کے پھر میں نے سٹین کر کے ہلکا ہلکا کر کے وہ میں نے بیچ پر ڈالا اور ساس آتی جیسے آٹا پانی جو ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں تو اس چمچ کو بھی ساس آتی لاتے ہیں تاکہ وہ نیچے ایک اس کی لیئر جو ہے وہ جمع اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیا ہے پانی میں جو ہے آٹا جو ہم جو گھولتے ہیں یہ والا آٹا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیا ہے یہ نہ اور کہ ایک دم سے ڈالنے اور وہ نیچے ساری گھٹلیں سے بن جاتی ہے کیونکہ میرے ساتھ ایسا کافی دفع ہو چکا ہوئے تو ایک ایک ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے جو ہم لوگ آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں تو ان اس کو آئے چمہ ہلاتے گے پر میں نے پاکے اس کی لیے죠 خلقت اس کی Really کو آٹے کا پانی ڈال دیا تھا بعد اپنے اس کے بعد castage務 میںKE پھر اس میں اس کا لاحل بھی ڈال دیا تھا اور اس کے بعد میں اپنے صالہ پبھی بھگار خوڑا ہوت repeating اور وہ کوب ساملس ہنے跟 باؤ بھش لحل دیا تھا جو بھگار بنائے تو اس مجھے ہے کے بعد اس کے لئے بھگار میں وہ بھی ڈالا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس Psivor اور watصر بھی۷wer مسالہ بن جاتا ہے آج تو بھئی اپنا وقت یاد آ رہا ہے بچپن کا کہ بیٹی سے ماں تک کا سفر ہم لوگ کتنی جلدی سے تیہ کر لیتے ہیں بیٹی کے ماں تک کا سفر جو ہوتا ہے وہ کتنا بے فکری سا ہوتا ہے سفر وہ والا رونے سے خاموش کروانے کا سفر غصے سے تحمل کا سفر پہلے جو آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی ماں کے دھبٹے میں جو چھپ جایا کرتی تھی آج وہ اپنی ہی بیٹی کو اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے اور نہ جانے کب ایک بیٹی ایک ماں بن جاتی ہے اور ماں کے روپ میں ڈھل جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب ماں کو سلامت رکھے جن جن کی بھی ماں ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اپنی اولاد کے لیے تو جی یہاں پہ میری نہاری جو تو ڈیڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا مسالہ میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ میں نے تھوڑا سا جو تھا مسالہ نہاری کا وہ بھی ڈالا تھا اس میں بھگار میں تو جس سے اس کا فلیور بہت ہی مزے کا آتا ہے تو یہاں پہ تو بھی میری نہاری ہو گئی ہے ریڈی اور آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی بہت ہی مزہ آئے گا ایک دفعہ ٹرائی کر کے ضرور دیکھئے گا میں تو کھانے لگی ہوں کھانا آپ بھی جلدی سے بنائیں نہاری اور جلدی سے کھائیں ماں کے لیے آپ تے ٹوٹ گئیے نہیں مائے مینوں پیندے اوکھی آئے ایڈی چھتی جانا سی جے مڑ واپس نہیں آنا سی تے رامہ ساریاں دس کے جان دی میں نہ تھا تھا تھوڑے گھان دی لارڈ پیار دی پکسی جیڑی اوٹے پوری کر کے جان دی ریجہ صدرہ ناچ نچائیاں ایک اک پیٹے دس دے بھائیاں تیرے ورگاں ساتھ نہ کوئی آخ بھی روندی چپ نہ ہوئی تو آج کا ویلوگ یہی پہ میں کرتی ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں جہاں رہیں خوش رہیں اپنوں کا قیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے والدین کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جو اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں اللہ حفیز ٹیک کیر بائے بائے اور سب کے لیے دعا کریں سب کے لیے